بسم اللہ الرحمن الرحیم ملٹ نہیں ہوتی بہتی نہیں ہے اور بہت سمودھ اور کریمی اور ایک بہت ہی اچھی سی اس میں سلکی اور شائنی ٹیکسچر آتا ہے اور بہت آسان اس کی چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے بناتے وقت خیال رکھنا ہے اور آپ کی آئسنگ ایسی بنے گی کہ آپ ہر دفعہ اسی آئسنگ کو یوز کرتے ہوئے اپنے کیکس کو کپککس کو بلکل پروفیشنل لک دے سکتے ہیں تو چلے آئیں دیکھتے ہیں کہ اتنی مزیدار سی آئسنگ جو ہے وہ بنانے کے لئے کیا کرنا ہے جی تو ٹو انگریڈینٹ آئسنگ بنانے کا جو سب سے پہلا اور مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے بٹر بٹر یہاں پہ میں نے انسالٹیڈ یوز کیا ہے اور یہاں پہ یہ میرے پاس ٹو ہنڈرڈ گرامز بٹر ہے اور دوسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے کنڈینس ملک کنڈینس ملک اور بٹر ان دو چیزوں کے ساتھ ہم آئسنگ بنائیں گے اور ان دونوں کی جو کونٹیٹی ہے ریشو ہے وہ آپ کو سیم رکھنی ہے اگر میں یہاں پہ ٹو ہنڈرڈ گرامز بٹر کا یوز کر رہی ہوں تو ٹو ہنڈرڈ گرامز ہی میں کنڈینس ملک جو ہے وہ اس میں یوز کروں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ بٹر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیکسچر بلکل میلٹڈ نہیں ہے یہ اور بہت زیادہ فریج والا بٹر بھی نہیں ہے میرے پاس اس کو میں نے پہلے سے نکال کے رکھ لیا تھا یہ میلٹ نہیں ہے بہت سخت نہیں ہے لیکن ایسا ضرور ہے کہ اس میں تھوڑی سی جان ہے لائک سولیڈ ہے یہ میلٹڈ نہیں ہے تو اسی طرح کا آپ کا بٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے اور سب سے پہلے آپ نے پانچ سے چھے منٹ کے لیے بٹر کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے اتنا آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے کہ یہ اس کا جو کلر ہے وہ لائٹ بلکل لائٹ سا آف وائٹ کی طرف چلا جائے اور آپ کو لگے کہ یہ اب کریمی جو ہے اس میں ٹیکسٹر تھوڑا سا آ رہا ہے اتنا بیٹ کرنے میں آپ کو پانچ سے چھے منٹ جو ہیں وہ لگیں گے اور وہ آپ نے اس کو کرنا ہے دیکھیں جیسے جیسے میں اس کو بیٹ کرتی جاری ہوں اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے اور اس میں جو ٹیکسٹر ہے وہ بھی اس کا مختلف ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ میں نے اس کو بہت اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اور پانچ سے چھے منٹ آپ نے اس کو لازمی بیٹ کرنا ہے بٹر کو جیسے آپ کی چھے سے سات منٹ ہوں گے آپ کو خود فیل ہوگا کہ یہ لائٹ ہونا شروع ہو گیا اور کلر اس کا چینج ہو گیا اب یہاں پہ میں نے کنڈینس ملک لے لیا اور وہ میں نے اس میں شامل کر دیا اچھا اب اس بات کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کنڈینس ملک جو ہے وہ بہت زیادہ تھنڈا نہ ہو اور باہر پڑا وہ گرم بھی نہیں ہونا چاہے بلکل نارمل سا اس کا جو ہے وہ کنڈینس ملک کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے اور کنڈینس ملک دال کے بھی آپ نے اس کو بہت اچھے سے پان سے چھے منٹ جو ہے وہ مست آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے جتنا آپ اس کو بیٹ کرتے جائیں گے آپ کی جو فروسٹنگ ہے وہ بہت ہی لائٹ اور فروسٹی سی جو ہے وہ اس میں ایک ٹیکچر آنا شروع ہوگا اور فلفی ہوگی اس کا وولیم جو ہے ایک اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا جو وولیم ہے وہ ڈبل ڈربل ہو جائے گا آپ کی جو فروسٹنگ ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو آئسنگ ہے اس کی کنسسٹنسی کوئی بہے گی نہیں گیرے گی نہیں اور شائنی آپ دیکھیں اس کا اور سمودھ سلکی سائز میں جو ہے وہ ٹیکچر ہے بلکل میں یہاں پہ بیسک وینیلا بنا رہی ہوں اور آپ اس کو چوکلیٹ ایڈ کر سکتے ہیں نوٹیلا ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوئس ہے اب میں اس کو پائپنگ بیگ میں نے یہاں پہ ڈسپوزیبل لے لیا ہے اس کو آگے سے کٹ کر کے آگے نوزل میں لگا دوں گی اور میں آپ کو پائپ کر کے دکھاتی ہوں کہ اس کے جو سوالز بنیں گے اس آئسنگ سے وہ کس قدر سٹیف ہیں یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ نے آئسنگ کی اور تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ آپ کی جو بھی ڈیکوریشن تھی وہ بہ گئی ہے یا خراب ہو گئی ہے یہ آپ دنوں کے لیے جو ہے آئسنگ کو رکھ سکتے ہیں کوئی خراب نہیں ہوگی آپ اس کو بنا کے ائر ٹائٹ باکس میں ڈال کے فریج میں جو ہے یہ ٹو ویکس کے لیے بند کر کے آرام سے نکل جائے گی لیکن جب آپ نے اس کو پائپنگ کے لیے یوز کرنا ہے تو پھر آپ کو افکورس رونگ ٹیمپریچر پہ لاکے پھر آپ نے یوز کرنا ہے کیونکہ اس میں بٹر ہے تو وہ بہت جلدی جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ آگے سے میں نے اس کو کاٹ لیا ہے اور اب میں اس کو پائپنگ بیگ میں فیل کروں گی اور اس کے پھر ہم کپ کیک میں آپ کو ڈیکوریٹ کر کے دکھاتی ہوں اور اس میں آپ کو کنزسٹنسی دکھاتی ہوں کہ کتنا اچھا جو ہے وہ ڈیکوریشن کا اس میں ہے آپ کچھ بھی فلاورز بنا سکتے ہیں کیکس کی فیلنگ کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں کور اوپر سے کرنے کے لیے کیکس کو یوز کر سکتے ہیں بہت ورسٹائل ہے یہ جو آئیسنگ ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی ٹھک ہماری فروسٹنگ ہے کوئی ایسا چانس ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو کیک پہ یا کپ کیک پہ لگائیں اور وہ بیٹ جائے یا گر جائے یا آپ کے جو بھی ڈیکوریشن ہے وہ خراب ہو اس کو آپ نے اچھے سے پائپنگ بیگ میں ڈال لینا ہے اچھا آپ اس میں ونیلہ اسنس بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ ایک اچھا سا اس میں ہشپو آ جائے اچھا اس آئیسنگ کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہ بلکل پھٹتی نہیں ہے کرڈل نہیں ہوتی بہت رف اینڈ تف قسم کی آئیسنگ ہے آپ اس کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی در اور جھیجک کے اور یہ تھوڑا ٹائم روم ٹیمپریچر پہ بھی اچھا خاصا گزار لیتی ہے انلیس کہ بہت زیادہ گرمی نہیں ہو جیسے ویپ کریم کو آپ بلکل بھی نہیں روم ٹیمپریچر پہ رکھ سکتے یہ دیکھیں اس کے اتنے خوبصورت مزیدار سے سولز بنتے ہیں کہ دل چاہتا ہے بس پائپنگ جو ہے وہ کرتے چلے جائیں بغیر رکے اٹھ کے اور بہت مزہ آتا ہے اس آئیسنگ کے ساتھ کام کرنے کا بلیو میہ آپ ایک دفعہ یہ والی آئیسنگ ٹرائے کریں گے تو آپ نے اور کسی آئیسنگ کی طرف نہیں جانا کبھی بھی آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اگلے آنے والے کسی بھی ایونٹ کا کیک کپکک اینی ٹنگ آپ نے اسی سے ڈیکوریٹ کرنی ہے اور مجھے بتانی ہے کہ آپ کو کیسا ریزلٹ ملا تھینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ